موسیقی السلام علیکم جی میرا نام جہانداد خان ہے میرا تعلق زلامان سیرا سے ہے السلام علیکم سلسکرال میرا نام ونندر ہے میں سنگاپورٹ سے آئی ہوں قلعہ شیرگرد کی اہمیت یہ ہے کہ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سپاہ سالار حری سنگھ نلوہ نے یہاں قلعہ تعمیت کیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس قلعے کی ذریعے کشمیر کو محفوظ رکھا جائے افغانستان کی افواد سے حری سنگھ نلوہ کے بارے میں تو بہت ہماری تاریخ میں بہت کچھ پایا گیا ہے لکھا گیا ہے جب ہم یہاں پہ پہنچے اور جانداد سے ملاقات ہوئی اور اس کے بارے میں اور جانکاری ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جانداد کے تھو ہم حری سنگھ نلوہ کو دیکھ پا رہے ہیں گیرگاڑ کے لئے کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے وہ ایسے کہ 1824 اور 1844 کے درمیان پاہندہ خان تنولی جو اس علاقے کی حکمران تھے انہوں نے قلعہ شیرگاڑ پر 17 حملے کیے اور 17 دفعہ حری سنگھ نلوہ نے ایک قلعہ ان سے واپس لیا 18 حملہ جو تھا اس میں پاہندہ خان تنولی اس قلعے پر اپنا کنٹرول جمعانے میں کامیاب ہوئے اور یہ اٹھارہ سو چورتالیس کی تقریباً بات ہے جو لوگ سکھ تاریخ پر تحقیق کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں یہاں پر یہاں کے کتابوں میں بھی کئی کتابوں میں بھی شہرگاڑ کے لیے کا ذکر ہے لیکن آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ ایک بڑی تعداد میں سکھ کمیونٹی امریکہ اور سنگاپور سے یہ قلعہ دیکھنے آئی ہے کیونکہ یہ ہم سب کا غرص ہے جو ہم نے اپنی ہسٹری میں پڑھا ہے اس سے جاندار نے ہم کو بہت اور کچھ بھی بتایا ان کے بارے میں جو ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم واپس اپنے روٹس میں آگئے ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیک بہت ضروری ہے ہمارے مہمان آئے ہیں جب آکے یہ قلعہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس قلعے میں نہ صرف ان کی تاریخ ہے بلکہ ہماری تاریخ ہے اور ہم انہیں یہاں ویلکم کر رہے ہیں ہم سب اکیسویں صدی میں رہتے ہیں یہ جنگیں ساری انیسویں صدی کی باتیں ہیں دو سو سال ہو چکے ہیں آج کی ریالٹیز کو چور ہیں آج کی ریالٹی یہ ہے کہ جتنے ٹورس پاکستان آئیں گے ہمارے لیے اچھی بات ہے ہمارے ملک کی ایکانومی کے لیے اچھی بات ہے اس شہر کے لوگوں کے لیے اچھی بات ہے ان کے ایکسپوزر زیادہ ہوگا تو پاسٹ کو بلکل ہم اپنی تاریخ سے واقف ہیں لیکن ہماری نظریں مستقبل کی طرف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ سکھ کمیونٹی آئے تاکہ ہم یہاں ایک جو ہریٹیج ہے سیڈیا کا جو ہمارا شیئرڈ ہریٹیج ہے اس کو ہم ریموٹ کر سکیں یہ تو ہم سکھوں کا اور مسلمانوں کا تو بہت صدیوں سے ایک ناتا رہا ہے اور آگے آنے میں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ بھائی بھائی تھے اور بھائی رہیں گے